جنرل پرویز مشرف نے نائن الیون کے بعد افغانستان پر حملے کے لیے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو کور کمنڈر کانفرنس میں کتنے جنرلوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی سات اکتوبر دوہزار ایک کو افغانستان پر فضائی حملوں کے آغاز سے پہلے جنرل پرویز مشرف نے وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل مظفر عثمانی اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل محمود سمیت چار جنرلوں کو کیوں فارق کر دیا کرنرل امام اسلام آباد میں تالبان کے سفیر ملا عبد السلام ضعیف کے گلے لگ کر کیوں روتے رہے جنرل محمود امریکی سفیر وینڈی چیمبرلین اور سی آئی اے عددار کرنرل ڈیویٹ اسمیت سے کس لیے بھیک مانگتے رہے اور منت سماجت کرتے رہے مفتی نظام الدین شامزائی کی سربراہی میں کندھار جانے والے وفد نے ملا عمر کو کیا مشورہ دیا آج ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے ترازو کی سیریز افغانستان کی تاریخ کی سترویں کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل محمود جو امریکہ میں تھے تیرہ ستمبر دوہزار ایک کو ان کی امریکی نائب وزیر خارجہ ریچڈ آر میٹیج سے دوسری ملاقات ہوئی ریچڈ آر میٹیج نے چارہانہ انداز اپناتے ہوئے کہا میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس میں گفت و شنید کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور پھر امریکی صدر جارج بوش کے انداز میں کہا یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا پھر ہمارے خلاف جنرل محمود نے پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ بیان کرنے کی کوشش کی تو ریچڈ آر میٹیج نے کہا میں اس تاریخ سے بہت اچھی طرح سے واقف ہوں اسے چھوڑو ہم مستقبل کی بات کر رہے ہیں یوں سمجھو کہ تمہارے لیے ایک نئی تاریخ کا آغاز آج ہو رہا ہے جنرل محمود پاکستان واپس آئے تو سترہ ستمبر کو طالبان کے امیر ملہ عمر سے ملاقات کرنے کے لیے کندھار روانہ ہو گئے اسٹیو کول اپنی کتاب دیریکٹو ریٹ ایس کے صفحہ نمبر تہتر پر اس ملاقات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آئی ایس آئی چیف نے وکیلانہ انداز میں دلیل دیتے ہوئے کہا نماز مسلمانوں پر فرض ہے اسے بستر مرگ پر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا ملہ عمر نے اس بات سے اتفاق کیا تو ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور ساں پا جائے تو کیا کرتے ہیں ملہ عمر نے کہا کہ آپ نماز توڑ کر پہلے اس خطرے سے نمٹتے ہیں اور پھر نماز مکمل کرتے ہیں کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ایک بہت بڑا اینہ کونڈا یعنی امریکہ افغانستان کی طرف بڑھ رہا ہے ایسے میں دھائی کروڑ افغانوں کے امیر ہونے کے ناتے آپ کا عسام بن لادن سے کیا ہوا مہمان نوازی کا وعدہ زیادہ اہم ہے یہ اپنے لوگوں کو بچانا زیادہ ضروری ہے جنرل محمود کی اس دلیل پر ملہ عمر نے کہا کہ کل علماء کی کابل میں مجلس شورا ہے تم یہ معاملہ وہاں سب کے سامنے رکھو جنرل محمود نے علماء کے اس اجلاس میں شرکت کی مگر یہاں سے بھی محض یہ فتوہ جاری کرنے پر ایک تفاق کیا گیا کہ عسام بن لادن اپنی منشاہ و مرضی سے چاہیں تو افغانستان سے چلے جائیں جنرل پرویز بشرف نے اپنی سوانے عمری ان دلائن اپ فائر کے صفحہ نمبر دو سو سولہ پر لکھا ہے کہ ملہ عمر ایک زدی انسان ہے اور اس سے بات چیت کرنا دیوار سے سر پھوڑنے کے مترادف ہے زاہد حسین اپنی تصنیف نو انوار کے صفحہ نمبر چھے پر لکھتے ہیں کہ ملہ عمر اب اپنے سرپرستوں کی بات سننے کو بھی تیار نہ تھے انہوں نے دوزار ایک کے آغاز میں جنرل پرویز مشرف کے وزیر داخلہ ریٹائر لیفٹینٹ جنرل مہین الدین حیدر کو تب جھاڑ دیا تھا جب انہوں نے افغانستان میں پناہ لینے والے ایک فرقے کے چندرانماؤں کو پاکستان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تاہم ملہ عمر کی طرف سے پاکستان کو دھتگارے جانے کا بدترین موقع مارچ دوہزار ایک میں تب آیا جب بامیان میں بدھا کے مجسمے گرائے جانے سے متعلق پاکستان کی درخواست مسترد کر دی گئی امریکی صدر جارج مش نے بیس ستمبر دوہزار ایک کو امریکی کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تالبان حکومت کو الٹیمیٹم دیا کہ تمام مالکہ دارانماؤں کو امریکی حکام کے حوالے کریں دہشتگردوں کے تمام ٹریننگ کیمپ بند کریں امریکہ کو رسائی دیں تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ دہشتگردوں کے تمام کیمپ بند ہو چکے ہیں جارج مش جونئر نے کہا کہ ان مطالبات پر بات چیت کی گنجائش نہیں یا تو اس پر عمل کریں یا پھر اپنے مقدر کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں چوبیس ستمبر کو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل محمود امریکی سفارت خان نے گئے تاکہ امریکی سفیر وینڈی چیمرلین اور امریکی ملٹری اتاشی کے کور میں کام کر رہے سی آئی ایل کار کرنل ڈیوٹ او سمیت سے ملاقات کر کے تالبان حکومت کے لیے ایک اور موقع حاصل کر سکے سٹیو کول اپنی کتاب ڈائریکٹوریٹ ایس کے صفحہ نمبر پچھتر پر اس ملاقات کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں جنرل محمود نے کہا اب جبکہ امریکی فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں آپ کو افغان عوام کی حمایت درکار ہے میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں آپ کی منت کرتا ہوں غصے میں جنگ کا آغاز نہ کریں اپنے سر پر خون سوار نہ ہونے دیں اس سے ہم کئی سال پچھے چلے جائیں گے ملہ محمد عمر ڈھرے ہوئے ہیں دشتگردی سے نجات حصل کرنے کے لیے طاقت کا وحشیانہ استعمال کرنے کے بجائے ان سے بات چیت کرنا زیادہ سوپ بند ہوگا تالبان کو تباہ کر دیا گیا تو افغانستان پھر وارڈ لارڈز کے ہاتھوں میں چلا جائے گا جنرل محمود نے سنزو کے اس حکمت انگیز کول کا حوالہ بھی دیا کہ جنگ جیتنے کا سب سے قیمتی ہونر یہ ہے کہ آپ ایک بھی گولی چلائے بغیر جنگ جیت لیں آپ خواہ کوئی بھی فیصلہ کریں پاکستان آپ کی پشت پر کھڑا رہے گا امریکی سفیر وینڈی چیمبرلین نے کہا بات چیت کا وقت گزر چکا بس یہ جو تم نے آخری بات کہی ہے یہ بہت اچھی ہے کہ پاکستان آپ کی پشت پر کھڑا رہے گا آئی ایس آئی کا ڈائریکٹریٹ ایس جو افغان آمور سے متعلقہ معاملات کا نگران تھا اس کے ایس ایس جی کمانڈو کرنل سلطان آمیر تارڈ جو کرنل امام کے نام سے مشہور تھے اب حرات میں پاکستانی کوسل جنرل کے طور پر کام کر رہے تھے وہ پاکستان واپس لوٹے تو سی آئی اے کے اسلامباد میں اسٹیشن چیف رابرٹ گرینئر بھی ان کے ساتھ آئی ایس آئی کے جہاز میں سوار ہو گئے اسلامباد پہنچ کر کرنل امام طالبان حکومت کے پاکستان میں سفیر مولا عبد السلام ضعیف سے ملنے گئے اسلام کو آ کے تبادلے کے بعد کرنل امام رونے لگ گئے آنسوں ان کی سفید داڑھی اور چہرے پر پھیلتے جا رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کہہ پا رہے تھے جب دل کا بوجھ ہلکا ہونے کے بعد طبیعت سنبھل گئی تو کرنل امام نے مولا عبد السلام ضعیف سے کہا افغانستان میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے شاید یہ مشیعت عزدی ہو مگر اس کا ذمہ دار پاکستان ہے پرویز مشرف کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کرنل امام نے کہا کہ پاکستان نے اپنے ہمسائے کے ساتھ کس قدر نائنصافی کی ہے اور نہ جانے کس قدر زیادتی ابھی کی جائے گی پرویز مشرف جو کہہ رہا ہے جو کر رہا ہے اس کا خامیازہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلے جہان میں بھی بھوکتے گا یہ کہہ کرنل امام ایک بار پھر رونے لگے سٹیو کول اپنی کتاب ڈائریکٹوریٹ ایس کے سفر نمبر اکاسی پر لکھتے ہیں کہ ملہ عبدالسلام ضعیف جنہوں نے پہلے وزیر اور پھر پاکستان میں سفیر کے طور پر سفارتی حوالے سے اہم ترین منصب پر ملہ عمر سے وفاداری نبھاتے ہوئے ذمہ داریاں سر انجام دی تھی گیارہ ستمبر کے حملوں کے بعد انہوں نے کندھار کا سفر کیا اور ملہ عمر سے ملاقات کی ملہ عمر نے انہیں بتایا کہ میں نے عسام بن لادن کو طلب کیا اور ان سے نیو یارک اور واشنگٹن پر ہونے والے حملوں کے بارے میں پوچھا انہوں نے قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ حملے انہوں نے نہیں کروائے میں عسام بن لادن پر اس سے زیادہ دباؤ نہیں ڈال سکتا اگر اس کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں میں نے تو کوئی ثبوت نہیں دیکھا ملہ عمر کا خیال تھا کہ امریکہ دھمکیاں دینے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا مگر ملہ عبدالسلام ضعیف کو یقین تھا کہ امریکہ ضرور حملہ کرے گا امریکہ کے حملہ کرنے سے چند روز قبل ملہ عمر نے پاکستانی صحافی رحیم اللہ یوسف ضعی سے بھی ملاقات کی اور اسام بن لادن سے متعلق بات چیت کی ملہ عمر نے رحیم اللہ یوسف ضعی کو بتایا کہ چیچن مضاحمتکار اسام بن لادن کی مذبانی کرنے کو تیار ہے مگر ہم انہیں وہاں کیسے بھیسکتے ہیں جب رحیم اللہ یوسف ضعی نے بتایا کہ چیچن مجاہدین کو تو روسی افواج پہلے ہی نکال باہر کر چکی ہیں تو ملہ عمر خاموش ہو گئے امریکی فوج افغانستان پر حملے کے لئے پر تول رہی تھی پاکستان کو سات نکات پر مشتمل جو مطالباتی فیرز تھمائی کی تھی اس میں بھی ساتوہ نکتہ یہی تھا کہ اگر نائن الیون کے واقعات میں اسامہ اور القاعدہ کے ملوث ہونے کے شواہد مل جائے تو پاکستان انہیں تباہ کرنے کے لئے امریکہ کا ساتھ دے گا لیکن جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان کے کمانڈو حکمران جنرل پرویز مشرف نے ثبوت مانگنے کا رسمی تکلف بھی گوارہ نہ کیا جنرل پرویز مشرف کو سخت مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ فوج کے اندر بھی امریکہ کا ساتھ دینے کے حوالے سے مخالفت پائی جاتی تھی زاہد حسین اپنی تصنیف نو ونوار کے صفحہ نمبر نو پر لکھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کو فوج کے اندر عدی عمل سے متعلق بہت تشویش تھی انہیں اپنے جنرلوں کو ایک وطبہ پھر امریکہ کا ساتھ دینے پر آمادہ کرنے کی مشکل درپیش تھی کورکمنڈرز کانفرنس میں تقسیم بہت واضح تھی جی ایچ کیو کے کانفرنس روم میں ماحول بہت کشیدہ تھا وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل مظفر عثمانی سمیت کم از کم پانچ کورکمنڈرز طالبان کا ساتھ چھوڑنے کے خلاف تھے بعض کورکمنڈرز کا خیال تھا کہ پاکستان کے پاس امریکی مطالبات تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کچھ کورکمنڈرز خاموش رہے کورکمنڈرز کانفرنس کے بعد اختلاف کرنے والے کورکمنڈر جنرل مظفر عثمانی کے دفتر میں جمع ہو گئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل محمود اور کورکمنڈر لاہور جنرل عزیز احمد خان جو اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہ چکے تھے وہ بھی امریکہ کا ساتھ دینے کے حق میں نہ تھے امریکی صدر جاربوس جونئر نے افغانستان پر حملے کے لیے سات اکتوبر کی ڈیڈ لائن دیر کھتی اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل محمود نے ملا عمر سے بات چیت کے لیے مفتی نظام الدین شامزہی کے سربراہی میں علماء کا ایک وفد کندھار بھیجا اس وفد میں تمام طالبان نواز علماء شامل تھے جنہوں نے ملا عمر کو سمجھانے کے بجائے ڈھٹ جانے کا کہا اور مفتی نظام الدین شامزہی نے تو باردازہ امریکہ کے خلاف جہاد کا فتوہ بھی دیا سات اکتوبر دوزار ایک کو امریکی فوج نے افغانستان پر فضائی حملوں کا آغاز کر دیا اس حملے سے پہلے جنرل پرویز مشرف نے جی ایچ کیو میں اپنے مخالف دھڑے پر دعویٰ بول دیا جنرل پرویز مشرف نے سات اکتوبر کو وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل مظفر عثمانی سمیت چار جنرلوں کو بیق جنبش کلم فارق کر دیا ڈی جی آئی ایس آئی لفٹن جنرل محمود کو چیرمن جانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی وائس چیف آف آرمی سٹاف بننا چاہتے تھے چنانچہ انہیں گھر بھی دیا گیا جنرل مظفر عثمانی کی جگہ جنرل یوسف کو وائس چیف آف آرمی سٹاف تینات کر دیا گیا جنرل محمود کی جگہ لفٹن جنرل احسانو لگ جو اس سے پہلے ڈی جی ملٹی انٹیلیجنس رہ چکے تھے انہیں ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا گیا لفٹن جنرل خالد بقبول کو فارق کر کے چیرمن نیب تینات کر دیا گیا اور سنیارٹی لسٹ میں چھٹے نمبر پر موجود لفٹن جنرل عزیز احمد خان کو فل جنرل بنا کر چیرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے طور پر کھڑے لائن لگا دیا گیا جنرل پرویز مشرف اپنی اہلیہ سہبہ مشرف کے ہمرا جنرل محمود کے گھر گئے تو ان کی بیوی نے کہا آپ میرے شوہر کی وجہ سے برسر اقتدار ہیں اور یوں اس جملے سے برسوں کا یارانہ ختم ہو گیا حالانکہ جنرل محمود اور جنرل پرویز مشرف نہ صرف دونوں مہاجر تھے بلکہ دونوں کا تعلق آٹلری سے تھا پرویز مشرف کو خدشہ تھا کہ اگر جنرل محمود کو وائس چیف آف آرنس سٹاف بنا دیا گیا تو وہ انہیں فارق کر کے خود زمان میں اقتدار سمحا لے گا جنرل محمود کو فارق کرنے کی اس کے علاوہ اور بھی کئی وجوہات تھی امریکی اس کے خلاف تھے اس کے علاوہ بھی جنرل محمود کے خلاف دیگر کئی الزامات تھے جب جنرل محمود سترہ ستمبر کو ملہ عمر سے ملنے کندھار جا رہے تھے تو وہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے جنرل پرویز مشرف کے اسرار پر انہیں افغانستان میں سابق پاکستانی صفیر عزیز خان کو اپنے ساتھ لے جانا پڑا لیکن ملہ عمر سے ملاقات کے دوران پاکستانی سفارتکار عزیز خان کو باہر بٹھا دیا گیا ایج جی کیسلنگ اپنی کتاب دعائی سی آف پاکستان کے صفحہ نمبر 179 پر لکھتے ہیں کہ جنرل محمود کی طالبان اور القاعدہ سے قربت بہت واضح تھی اور بہت جل وہ امریکی سیکیورٹی حکام کی نظروں میں آگئے بلخصوص سترہ ستمبر دوہزار ایک کو ان کی ملہ عمر سے ملاقات کیا سارائیوں کی وجہ بن گئے جنرل محمود نے اسام بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق منافقت کا مظاہرہ کیا مشرف نے تو اسامہ کو امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق ملہ عمر کو رازی کرنے کا کہا تھا مگر ملہ عمر سے پرائیویٹ ڈسکیشن کے دوران جنرل محمود نے کہا کہ اسامہ کو امریکہ کے حوالے نہ کریں جنرل مشرف کو یہ بات طالبان کے ذریعے معلوم ہو گئی اور جب امریکہ نے آئی ایس آئی کے طالبان اور القاعدہ سے رابطوں پر سوالات اٹھائے محمود کو گھر بھیجنے کے علاوہ کوئی چیارہ نہ رہا افغانستان کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے سی آئی اے نے ٹافیوں کی طرح ڈالر کیوں پانٹے اور افغانستان پر مسلط کی گئی امریکی جنگ پاکستان تک کیسے پھیل گئی یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ورسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی کھنٹی دوائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو